جناب اسمان احمد خان بزدار نے ون اٹی سکس ووٹ حاصل کی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا دس سالہ راچ ختم پاکستان تحریک انصاف کے سردار اسمان بزدار وزیراعلا منتخب اسمان بزدار نے ایک سو چیاسی ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مد مقابل نونڈی کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے عراقین کی اسمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نومنتخب وزیراعلا نومنتخب وزیراعلا پنجاب کا عمران خان کے ویجن پر عمل کرنے کا آزم خیبر پی کے موڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورننس قائم کرپشن کا خاتمہ بھی کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کر دوں گا نومنتخب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطا پنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلم قان، میا اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمن راشد، آشفہ ریاض اور مرادرہ شامل اجمل جیمہ، آصف نگئی، سبتین قان، فیاض الحسن چوہان، سردار موسن لگاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار عثمان بزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوا وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا منتخب ہونے پر مبارک بات تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے عراقین کو بھی مبارک بات دی تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگام آرائی نارے باسی اسمان بزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج، سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ پیپلز پارٹی قائد عوان کے انتخاب میں بھی غیر جانب تھا وزیراعلا بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خادم اعلی دورا پیدا نہیں ہوگا وزیراعلا آتے جاتے رہے اب خادم اعلی نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈٹ میں دھاندلی کی ملاوچ ہے الیکشن میں آرٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شب خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا آزاد ارکان بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے آزاد روکن اور نجم سیٹی کی اہلیات جگلو محسن نے اسمان بزدار کو بوٹ دیا احمد علی اولکھ اور راہ حق پارٹی کے روکن محمد مافیہ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی امید بات کو بوٹ دیا نئی پنجاب اسمبلی میں توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی ہالینڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور آپوزیشن کی جانب سے مشترکہ قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے غریب آدمی وزیراعلا بن گیا اس کو سپورٹ کریں اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شو شرابہ حمزہ شہباس نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اقتدافے کرتے تو بہتر تھا سپیکر اسمبلی چوتری پر ویسیدہ امید ہے عثمان بزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صبح کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشالی کے سفر کا آغاز ہو چکا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان موسیقی رنگ برنگ کے خوبصورت کپڑے بناو سنگھار خواتین ارکانے اسمبلی بھی فیشن کی دل دادا چہرے پر کالے چشمے ہاتھوں میں بیک پکڑے پنجاب اسمبلی میں انٹری تحریک انطاف کی مسارت چیوہ کہتی ہیں اب تدیلیا کر رہے گی مسلم لیگ نون کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو الیکشن میں پھینکا گیا ان کے خلاف آواز ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور اسمبلی سے باہر بھی اٹھائیں گے مسلم لیگ نون کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انتخابات میں پھینکا گیا اس کے خلاف اسمبلی اور باہر بھی آواز اٹھائیں گے ٹراکوں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک کو لٹنے نہیں دیں گے رانہ مشروط کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف اور مریم نواز کو عید سے قابل زمانت ملنے کی امید ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا ستیفہ منصور چو سری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفکیشن جاری جیپٹی سپیکر سردہ دورس محمد مزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نفجود سنگھ سدھو لاہوریوں کی محبت میں رنگے گئے ٹکسالی وازار میں شاپنگ کوہاتی چپل خریدی شہریوں نے سابق بھارتی کرکٹر کے ساتھ سلکیاں بھی بنوائیں چودری سرورکین نفجود سنگھ سدھو سے ملاقات پاک بھارت تعلقات اور دو طرفہ امور پر تبادلے خیال کیا گیا محبت کا سندیسہ لے کر واغا کے راستے بھارت روانہ مورل ٹاؤن میں تحریک انصاف کا جشن امران خان کے وزیراعظم بننے پر مٹھائی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی کے سیلیا راہنما ایجاز چودری کہتے ہیں امران خان نے کبھی حمد نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم ہیں سابق وزیراعظم پنجاب شہباد شریف کا نیب سے پھر بلاوا آ گیا شہباد شریف کو کل پنجاب پارل ڈیویلپنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی چھٹی کے روز بھی نیب آفیس آمد انتظامات کا جائزہ شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانفروں کی تاراش بپاریوں کی بھی زیادہ مار بٹوڑنے کی خواہش ایڈے قرمہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی خریدار بپاریوں سے بھاوتاؤ جانفروں کی قیمتیں عام آتمی کی پہنچ سے دور ایڈال ازہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں دوبالا ہو گئیں منامہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی نے دھوم مچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جمی رہیں ایڈے قربان پر جانفروں کی خریداری کٹن مرحلہ مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی آسان بنا دیا رنگ، نسل، وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آٹر بک کرائیں قربانی کا جانور آپ کے گھر کی تحلیس پر ہوگا تھانہ شادباق پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا ورسا نے پولیس کی مبجنہ رشوت خوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ملکی سیاست کے بعد محکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تھانہ لائر مارک نے پہلی خاتون مہرر تائینات خاتون مہرر فریحہ التاف نے اپنے عہدے کا چاٹ سنبھال لیا علاقہ گجر سنگھ کے علاقے میں سیورج کا ناقص نظام گلیوں میں گندہ پانی جواگ گزرنا بھی مہار علاقہ مکینوں کا سیورج کے ناقص انتظامات پر احتجاج پی کل آئے میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آگاہ ساہیبال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ امران کے گردے کی پیونکاری کی گئی امران کے والد نے اپنا گردہ کیا کیا اور چوالیس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایجین گیمز میں کامیابی سمیت لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں گل سے شکست دے دی صدر پی ایف ایف فیصل صالحیات کی کھرادیوں اور پاکستانی شاقین کو مبارک بات